موسیقی 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 اچھا یہ بتائیں سچائی اور کھری بات میں کیا فرق ہے سچائی میں کچھ نہ کچھ آپ دوسرے کا عدب لحاظ کر لیتے ہیں کھری بات میں پردے اٹھا کے آپ بات کرتے ہیں یعنی بی بلانٹ بے باک ٹو دا پوائنٹ بلانک آپ جو مرضی کہیں کھری بات میں آپ پھر خیال کرتے ہیں صرف عوام کا پھر اسے ایک شخص کا نہیں آپ خیال کرتے ہیں اچھا میں دیکھئے ایک شعر مجھے یاد آیا اس پہ کہ یہ اور بات ہے کہ مقدر نہیں ہے ساتھ صورت میں کس وزیر سے بہتر نہیں ہوں میں آج کل کافی آنکر پرسنز کو دیکھ کے لگتا ہے بلکل بھی ضروری نہیں ہے یہ سچی بات ہے اور کھری بات ہے فرق یہ ہے کہ سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے زندگی جس کا زندگی کا مشاہدہ ہو وہ کوئی بھی آنکر بن سکتا ہے جو اپنی زندگی میں ہی غفلت کی نیم سورا ہو وہ کبھی آنکر پرسن نہیں اچھا بات ہے اس بات پہ تعلیم اچھے بات مجھے یہ بتائیں کہ ایک آنکر پرسن جو ہوتا ہے وہ دوسرے آنکر پرسن کو کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے کوئی دیر دو سیکنڈ تقریب لگا مجھے ایسی یہ بھی اس لیے کہ وہ نام کمپلیٹ ہونے میں دو سیکنڈ لگتے ہیں میں آپ کو اس میں ایک فیکٹ بتاؤں کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو ٹی وی کے آگے آتے ہیں یہ بڑے شوتے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کیمروں کے آگے کھڑے ہونے کا میں نے کبھی بھی نہیں آنا پھر ایک دن مجھے مجھے مجھبوری میں کرنا پڑ گیا جب میں نے کیا تو ایک دفعہ میں بینک کیا کوئی پندرہ بیس دن کے بعد ایٹی ایم کے بعد ایک آدمی نے کہا آپ مبشر لفمان ہیں میں نے کہا جی انہیں کہے جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ جانا چاہتا تھا میں اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا میری زندگی کا پہلا فین تھا یہ بڑی ایک ایڈکٹنگ چیز ہے اور کوئی کہے کہ یہ میں مجبوری میں کرتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے کسی یہ ساری دنیا کو اچھا لگتا ہے جب آپ کو کوئی اکنالیج کرے کوئی پسند کرے کوئی باہر سپیشلی آکے آپ سے ملے اور آپ کو اتنی امپورٹنس دے آپ کو جواد اگر جب کوئی نہیں پچھانتا ہاں تو تکلیف بھی ہوتی ہے ہاں تو تکلیف ہوتی ہے بڑی بیشتی ہوئی ہے مجھے ایک ایسیف والے نے کہا تُس ہی کردے کیوں میں کہ بڑی بیچنا میں نہیں پتا نہیں کیوں ایکشیلی یہ ہے کہ میرے بھی بہتنی ایڈکٹنی جی میں آیا میں تو نرس ہوں میں ویسے میں عام طور پر گڑے بیچتا ہوں اچھا یہ مجھے بتائے کہ خوش شکل یا خوش خوراک ہونا انکر پرسن بننے کی زمانت کبھی کبھی خوش لباس بھی ہونا پڑتا ہے بالکل تو وہ آسان ہوتا ہے سکرین ہے نا سکرین ہے گلمرس سائٹ فو سور آئیز جسے کہا جاتے ہیں نہیں دیکھیں لیکن دنیا کے سب سے مہنگا اینکر جو ہے جو اسی ملین ڈالر لیتا ہے ایک سال کے وہ تو انتہائی ساملی رنگت ان کی اور موٹاپا مثلا آپرا وینفری اس کے بعد آپ جتنے مرضی بڑے اینکر لے لیں چاہے ٹیم سیبیسٹن ہو چاہے جے لینو ہو بالکل سو ایکچلی یہ بات صحیح نہیں ہے even to an extent آپرا وینفری بکر شروع شروع میں اگر آپ انہیں دیکھیں she was not very particular about her experience and now she's become super particular about her لیکن آپرا وینفری تو is the ultimate in TV hosting لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں کسیمیٹک یا اورنمنٹل چیزیں جو ہیں اتنی ہاتھ تک اچھی لگتی ہیں کوئی تین چار منٹ تک اس کے بعد کنٹینٹ ہونا ضروری ہے بالکل دیفنیٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینکر پرسن کے لیے ایک اچھا ایکٹر ہونا ضروری ہے بین تہا بہت دفع ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے میں بالکل سچ بتا رہا میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ جب آپ اتنے اچھے ہوسٹ ہیں تو آپ کتنا کوئی اس میں پسنڈیج آپ کی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے بین تہا یہی دفعہ آپ کو چیڑ ہوتی ہے آپ کو چیڑ ہوتی ہے ایک آدمی سے اور مثلا آپ مجھے فرض کریں دنیا ٹی وی نے کہا کہ آج وومنز ڈے ہے اور یہاں پہ یہ ایکس وائز ایٹ خواتین ہیں اور ان کا آپ نے پروگرام کرنا اور اچھا ہی کرنا ہے صرف تو اب مجھے جب وہ جھوٹی تعریف کرنی پڑتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا برا لگتا ہے بہت بڑی ایکٹنگ ہے یا کبھی کبھی کئی آپ کے پولیٹیشن ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہوتے ہیں اچھے بھی ہیں اور پھر بھی آپ ان کو کیونکہ دوسری سائٹ دکھانے کے لیے جب وہ رگڑا مارتے ہیں بالکل تو then you know کہ یار نہیں ہے میں نے زرہ زیادہ کر دیا بہت سٹل وہ آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑتا ہے آپ ہماری آرڈیونس کو بہت پسند ہیں یہ تو جس is بہت کاری آرڈیونس مجھے بھی آرڈیونس بہت پسند ہیں آپ اپنی آرڈیونس کو پلیز کو کوئی سوفرنگ سے گھر سرف کروائیں چاہیے گھر سرف کروائیں وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اس انکر پرسن کیوں بہت رف ہیں یہ مجھے بتائیں ہری مرچے میں آپ کیوں ہیں آپ تو خود اتنی سویٹ ہیں اور آپ بھی اتنے اچھے ہیں مرچوں میں آپ کو کیوں کاسٹ کر لیا میں نے کہا کہ ہم جا کے لوگوں کو کچھ you know we should spice up their life in somewhere جہاں تک انکر پرسن کا تعلق ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سٹرنٹھ ہوتی ہے جی بلی میں ایک ایسا نام لینے لگا ہوں جس سے آپ کو بڑی حرانی ہوگی کہ جس سے میں نے سیکھا ہے in a sense اس کو دیکھ کے میں نے سیکھا ہے کہ جتنا وہ spontaneous ہے اگر میں اپنے آرڈینس کو spontaneous لگتا ہوں تو یہ میں نے اس آدمی کو copy کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نام ہے ساجد حسن ساجد حسن is probably the best anchor and best actor ساجد حسن ہم آپ کو سلام کرتے ہیں it's a huge compliment but I also like I also like Karan Johar because Karan Johar ہستے 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 personal چیزیں تک کلوا لیتے ہیں اور یہی ایک anchor کی skill ہے کہ آپ کس طرح اگلے سے اگلوا لیتے ہیں بالکل صحیح بات آپ اگر anchors پرسنل نہ ہوتے تو آپ کو تین options دیتا ہوں آپ کیا ہوتے فوجی سیاستدان یا پھر عوام میں پھر فوجی ہوتا فوجی ہوتا میں پھر فوجی ہوتا مجھے فوج بڑی پسند ہے میری عادی فیملی فوج کی ہے لیکن technically speaking اگر میں ان کا پرسنل نہ ہوتا تو میں ابھی دکھ فلم پروڈکشنز میں ہی ہوتا اور میں فلم میں ہی پروڈیوز کر رہا ہوتا مجھے وہ لائن بہت پسند ہے باتیں ہوتی رہیں گی سچی کھری کھری ہم لوگ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آپ لوگ کہیں نہ جائے گا we'll see you in a bit موسیقی